بات کریں اسرائیل کے اگریشن رکنے والا نہیں ہے یہ ایران کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے سیریہ کو بھی فلسطین کو بھی لبنان کو بھی اور اب بات رشیہ تک آ چکی ہے اسرائیل نے رشیہ کے ملیٹری بیس کو تارگٹ کیا ہے اور اس حملے کے بعد اسرائیل اور ایران کی جنگ میں روس کی ایک طرح سے انٹی ہو گئی ہے امریکی قومی سلامتی کا ہنگامی اجلاس ہوا اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر ڈسکیشن کی ہے اسرائیل نے فوری طور پر ہنگامی حالات نافذ کر دیئے ہیں سوچئے کہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن طاقت اتنی بڑی ہے اس کے پیچھے بھی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس نے کتنے فرنٹس ایک وقت میں کھولے ہوئے ہیں کتنے فرنٹس پہ ایک وقت میں وہ لڑائی لڑا ہے دیکھئے مشہ کے وستہ تو پہلے سے ہی ایک بڑی جنگ میں جا چکا ہے جس پہ کم از کم چھے ممالک اس وقت شامل ہیں آج پاکستان کا آرمی چیف کھڑا ہوگے بس یہ کہہ دینا کہ ہم آ رہے ہیں تو اسرائیل کے جو بھی جتنے بھی ہے نا مزائل وہ سارے چلے جالے گوداموں میں نہیں وہ فیس کر سکتے دیکھئے آپ کیا سمجھ رہی ہے کہ جہاد کا یہاں پہ جزبہ ختم ہو گیا بہت سے ہے لیکن دیکھا جائے تو رشیہ جو کہ انڈیا کا بہت کلوز فرینڈ ہے رشیہ بھی تو ایران کو ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی بلکہ ڈریکٹلی میں کہوں گا سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے پلسکین کو سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایڈ دیئے انڈیا کو انوالب ہونا پڑے گا جی میں نکال سے جو سپیکٹرم ہے پورا اس وقت میڈل اس کا وہ اب پھیل رہا ہے بہت اب میڈل اس سے اوپر چونکہ اس کے اندر سپر پاور جو ہے وہ بھی داخل ہو رہی ہے تو یہ تو پھر ایون پر پاکستان جس ای ای ویری ڈینجرس ڈیویلپ میں ہلا دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا سے جو لیٹس کبر نکل کے آ رہی ہے اور گوہیا ہے کہ اجریل نے لیبنان پہ حملے کرنے کے ساتھ سیریہ کے اندر روس کے ایک ملیٹری بیس کو تباہ کر دیا ہے اور بقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اجریل نے اپنے ید پوت بھیجے اور مسائلیں مار کر کے سیریہ کے اندر اشتیت ایک روسی ملیٹری بیس پر حملہ کیا ہے اور اس کے پیچھے بڑی بجا یہ بتایا رہی ہے کہ وہاں پہ بہت سارے روسی ہتھیار تھے جو کی سیریہ سے ہیجباللہ تک اور ایران تک پہنچنے تھے اور بیسے بھی اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سب بھی جانتے ہیں کہ روس بقاعدہ ایران اور فلسطین کا سمرتھک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اجریل اور امریکہ ایک ساتھ ہیں اور امریکہ اور روس کی دسمنی جگ جائر ہے لیکن بات کریں اجریل دورہ روس کے اس ملیٹری بیس پر حملے کرنے کی خبر یہ بتایا جاری ہے کیونکہ اجریل کو یہ انٹلیجنس مل گئی تھی کہ روس کے ملیٹری بیس سے جو اتھیاروں کا جکھیرہ ہے وہ اجریل کے دسمن ہیجباللہ اور ایران تک پہنچنے تھے لیکن اب اجریل دورہ سیدھے سیدھے روس کے اس ملیٹری بیس پر حملہ کرنے سے پاکستانی میڈیا میں یہ ڈسکرسن ہو رہی ہے کہ ملسطین اور اجریل کی بیچ اور ایک کنفلکٹ بہت بڑا ہو گیا جس میں کہ ایک نہیں کئی دیس انبول ہو چکے ہیں تو دوستو آئیے دیکھیں ہوں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو اسرائیل اپنے اگریشن دکھاتے دکھاتے بہت بڑے ٹارگٹ کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں بات کریں اسرائیل کے اگریشن رکنے والا نہیں ہے یہ ایران کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے سیریا کو بھی فلسطین کو بھی لبنون کو بھی اور اب بات رشیہ تک آ چکی ہے اسرائیل نے رشیہ کے ملیٹری بیس کو سیریا کے اندر ٹارگٹ کیا ہے یہ بات رشیہ کو پسند نہیں آئے گی کیا رشیہ رییکٹ کرے گا کیا رشیہ اب اسرائیل کے خلاف جنگ کرے گا ایران کے اگر بات کریں تو رشیہ اور ریڈی جو ہے ایران کو سپورٹ کرتا ہے یہ بات جو ہے اسرائیل کو پسند نہیں آ رہی میڈل ایس کے اندر اور ریڈی جنگ کا سما ہے مسلم میڈرشپ خاموش ہے اور کیا یہ جنگ ایران رشیہ اور اسرائیل کے بیچ ہونے جا رہی ہے اب اسرائیل کی موت قریب ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ایسے مسلم جو کنٹریز ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے امریکہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ ایران کو ہم کہتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں دوسری طرف اٹیک نہ کریں دوسری طرف اسرائیل کی طرف وہ بیری جہاز بیج رہے اور اپنا اسلاف رام کر رہے ہیں انڈیا وہاں سے اٹھا کے افواج بیج رہے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے ایک طرف سے جو بائیڈن کا بیان آتا ہے کہ ہم اسرائیل کے دفاع میں جو ہو سکتا ہے کریں تو امت مسلمہ کدھر چلی گئی ہے اس کا سب سے مین ریزن یہ ہے کہ کئی چیزوں پر ہوتی موائشت موائشت کو دیکھتے ہوئے ساری امت مسلمہ چھپ کر کے بیٹھی اب ایسا نہیں ہوگا دیکھیں فلسطین کے ساتھ انہوں نے جنگ چھیڑی لبنان تک چلی گئی سیریہ تک اب پہنچ گئی اب ٹرکی آیا گا پاکستان بھی آ جائے گا افغانستان بھی آ جائے گا ایک چھوٹے سے اسرائیل کو آج پاکستان کا آرمی چیف کھڑا ہوگے بس یہ کہہ دینا کہ ہم آ رہے ہیں تو اسرائیل کے جو بھی جتنے بھی ہے نا مزائل وہ سارے چلے جانے گوداموں میں نہیں وہ فیس کر سکتے دیکھیں آپ کیا سمجھ رہی ہے کہ جہاد کیا یہاں پہ جذبہ ختم ہو گیا بہت سے ہیں وہ تو ہماری ہسٹری پڑھن کے دیکھ لیں جنجو تھے یا جو ہمارے جہادی تھے وہ تو کبھی بھی نہیں زیادہ تھے وہ تو چند ایک سیکڑوں ہزاروں کے اوپر لاکھوں کے اوپر باری تھے یہ بھی ٹائم آئے گا امت مسلمہ جاگری ہے یہ نہ سوچیں چند ایک مجبوریوں کی وعیسی اگر کوئی چھپ ہے تو وہ مجبوری ختم ہو جائیں گی لیکن حمد کرنی پڑے گی ایران کی طرح حمد کرنی پڑے گی سوچئے کہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن طاقت اتنی بڑی ہے اس کے پیچھے بھی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس نے کتنے فرنٹس ایک وقت میں کھولے ہوئے ہیں کتنے فرنٹس پہ ایک وقت میں وہ لڑائی لڑا ہے مطلب کہ بلکل ہی کہ جیسے ان کو نا کلین سلیٹ دی ہو کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو سیکرٹری جنرل کا تو داقلا اکمہ مدہد نگے جائے لگا اور انہیں کہے کہ آپ تو ہمارے ملک میں ہی نہیں آسکتے مطلب کہ یہ دھٹائی کی آپ ذرا چیک کریں انہ سینس میں ایڈمائر بھی کرتی ہوں یہ بات کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اسرائیلی جہریت کے نتیجے میں کئی وہ مالک اسرائیل کو جنگ بندی کا کہہ چکے ہیں لیکن اسرائیل کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ جس حد تک جانا چاہے گا جائے گا بڑا علمیہ یہ ہے کہ امریکہ سمیت باس ممالک اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق رکھنے کا کہہ کر ان کی تمام انسانیت ظالمانہ اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں مطلب لیکن آپ ذرا اس پورے اس ریجن کو دیکھیں کہ کدھر بھاگ کے جائیں گے مطلب آپ یمن جائیں گے آپ سیریا اتر آئیں گے مطلب آپ کدھر جائیں گے کیا کریں گے وہ پورا خطہ جو ہے نا اب بات صرف فلسطین کی نہیں رہی لبنان پر ایران شام یمن میں حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل آخر we do know بہت پھر بھی آپ بتائیں کہ کیا چاہتا ہے اسرائیل اور یہ ایجنڈا صرف فلسطین پر قبضے تک کا محدود تو obviously نہیں آپ نہیں لگتا صحافی حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں میر صاحب دیکھیں جو غزہ پر جو جو اسرائیل کی جارہیت تھی اس جارہیت کو روکنے میں یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی بری طرح ناکام رہی اس کی وجہ سے جو اسرائیل کے حوصلے ہیں وہ بڑھ گئے پہلے تو بات ہوتی تھی سرسلی اب بڑی بھرپور بات ہو رہی ہے اب جیسے یہ حقیقت سب کے سامنے ہیں کہ سب مسلمان اسرائیل کے ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمان ممالک خود بھی ماضی کے کچھ مسائل کے قیدی ہیں اور نظریاتی بنیادوں پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں ایران نے ہمت تو کر دی ہے لیکن ایران کے ساتھ اب کھڑا تو کوئی نے ہر ٹی وی خبر پر یہ چل رہا ہے ایران کو اگریشن نہیں دکھانا چاہیی تھا ایران نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے آج تو ایران دیکھیں بہتر گھنٹے کہتے ہیں بڑے امپورٹن بتایا جاتے ہیں اسرائیل جو ہے اٹیک کرے گا اور جو اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں کسی اسلامی کنٹریز کے پاس نہیں ہے اس سے بھی زیادہ پاکستان کے پاس وہ پاور ہے شاید آپ کی نالوج کے لیے بتا دوں اس کے زیادہ پاکستان کے پاس یہی پاور ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی یہ وہ یہ ٹیکنالوجی ساری چلی جائیں گی بھائی پاکستان چاہے کب سے یہ مزائل چھوڑتے تو آدھا مصر بھی جاتا ہے کئی کسی طرح کے کوئی پرابلم دوتے ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے اب ایران نے جو کر دیا ایران کا تباہ بھی ہو جائے نا تو مسلم ہیں امپا کو کسی چیز کا ٹینشن ہی ہونی چاہیے سو دن کی بھیستی کی زنگی عزت سے ایک دن بہتر ہے عزت سے جی لی ہے اس نے اٹیک کر کے ساری امتیں مسلمہ کے موہ پہ تماشا دے مارا ہے اس نے لو بھائی ہم کھڑے ہو گئے کبھی آپ ایک سائٹ پہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا والے بھی آگئے اس میں انڈیا میڈل میں آگیا ہے ایک طرف آپ دیکھیں رشیہ ہے دوسری طرف اسرائیل ہے اب میڈل کے اندر انڈیا آگیا ہے انڈیا رشیہ کو بھی دوست مانتا ہے اسرائیل کو بھی دوست مانتا ہے اور دونوں اگر رشیہ اور اسرائیل کی بات تو اسرائیل تو رشیہ کو اپنا دشمن مان رہا ہے کہ یہی تو ہزباللہ حماس ایران کو اپنی ٹکنولوجی دے رہے ہیں میزائل دے رہے ہیں اب انڈیا کا رول کیا ہے انڈیا تو سینڈوچ ہو گیا دونوں کے بھی